کہ اس طرح کی بھومی میں جب تین میلی میٹر سے زیادہ برسا ہوگی تو یہ بھومی اس کو تین میلی میٹر کی اوپر کے پانی کو سوک نہیں پائے گی اور وہ پانی بہے گا اگر وہ پانی بہے گا تو اس پانی کا ہمارے لئے کوئی اپیوگ نہیں ہے تو اس کے دو طریقے ہیں اس پانی کو اپیوگ ملانے کے ایک کہ آپ ونوں میں تمام طرح کے اس طرح کے سٹرکچر بنائیے جو لگاتار باریس ہوگی یہ اکھٹا ہوگا جل اور یہ کہیں نہ کہیں نیچے دھرتی کے اندر جا کے اور ندیوں میں فوٹے گا اور ندیوں کو بنانے میں ایک اس کی بڑی بھومی کا ہوگی یہ چھوٹا گڑھا ہے جو کہ ہر ورسہ میں ہر باریس کے بعد بھرتا ہے اور یہ پانی کو جمین کے اندر لے جاتا ہے اور جیسے میں نے کہا ہر یہ گڑھا ایک پانی کا بھندارن ہے اور اس جگہ میں قریب ایک ہزار سے زیادہ اس طرح کے پرکولیسن ٹینک ہے اسی کارن سے بھیشن گرمی میں بھی اس جنگل کے سوکھے پتوں میں آگ نہیں لگتی یہ نمی ہی ہے جو ان پتوں پر آگ نہیں لگنے دے گی بلکہ دوسرے علاقوں میں اس اونچائی میں اتنی پتی گرنے کے بعد فورس فائر کا ایک بڑا سروت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پاس میں بہنے والی سوک چکی ندی میں آج پھر سے پانی آ چکا ہے نیچے ندی میں اس کی کرپا سے اس پہل سے گریب دو سو لٹر پر سیکنڈ پانی میں بڑوتری آ گئی ہے اور بڑا با پانی تمام کھیتوں کو ساہتہ کرتا ہے گھرات کو چلاتا ہے مویشیوں کی پیاز بجاتا ہے یہ سب کچھ اس پریوک کے مادیم سے تیع ہوا ہے ڈاکٹر جوشی اپنے سمست سہیوگیوں کے ساتھ نیام اتروب سے اس ندی کی صفائی کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اپنے جیون کو سرکشت رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی برزاتی ندیوں کو سرکشت رکھنا بہت ضروری ہے ندیوں کے رکھ رکھاؤں سے لے کے ندیوں کو دوبارہ جیون دینے کے لیے ہمارے پریتنے لگ بک سونی کے برابر ہیں ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ یہ چھوٹی سی ندی جو آسن گنگا کے نام سے جانی جاتی ہے یہ لگ بک پچھلے سو دو سو ورسوں سے جندہ تھی لیکن پچھلے چار پانچ سالوں میں اس نے اپنا اسٹتک ہونا شروع کر دیا تھا کارن صاحب تھا کہ اس کے جلا گم ہو یا اس کے رکھ رکھاؤں پر نہ گاؤں اور نہ کوئی سنگٹھن اس کو بچانے کے لیے آگے آیا گنگا یومنا بڑی ندیاں نشت روپ سے ہم ندی عوشی ہوگی لیکن اس میں بہت سی ایسی ندیاں بھی ہیں جو ورساتی ہیں اس لئے ایک بڑا پرسن یہ ہے کہ ہمیں ندیوں کو دوبارہ جیون دینا پڑے گا اگر اپنے جیون کو سرکشت رکھنا ہے